ناظرین آج عشق مرشد ڈراما جو کہ پوری دنیا میں بڑی دلچسپی اور پورے انہاماق سے دیکھا جاتا ہے آج ہم اس کی اپیسوڈ نمبر ٹوائنٹی سیون کے سارے سین تھوڑے سے وقت میں ڈسکس کریں گے لہذا آپ ویڈیو پوری دیکھیں ناظرین اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید انٹرسٹنگ انفرومیٹیو اور حقائق پر مبنی بے لاکھ تفسرے اور تجزیت سننے کو ملیں ناظرین چینل سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین پہلے سین میں دعوت علی صاحب شامیر کے نوکر سے انکویری کر رہا ہوتا ہے کہ شامیر اور شبرہ کی محبت کے بارے میں مجھے کیوں نہ اگاہ کیا گیا جس پہ نوکر شامیر کو ڈیفینڈ کرتا ہے کہ میں شامیر سکندر کے دوکوں کو نہیں دیکھ سکتا چاہے میری نوکری ہی کیوں نہ چلی جائے اس کے بعد سین نوبر ٹو میں شامیر سکندر بڑی رومینٹک انداز میں اپنے ہاتھوں سے چاہے بنا کر شبرہ کے لیے لے کر آتا ہے شبرہ کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے شبرہ شرما جاتی ہے اور وہ بہت اچھا فیل کرتی ہے اور اپنے پیرنڈز کے گھر جانے کی بات کرتی ہیں سین نوبر ٹین میں شبرہ اپنے گھر آتی ہے تو دو گھنٹے بعد ہی شامیر سکندر شبرہ کو فون کرتا ہے اور اچانک اس کے سامنے آ جاتا ہے اور پھر دونوں کے درمیان پیار بھری پرانے انداز میں باتیں ہوتی ہیں دونوں بہت محضوظ ہوتے ہیں جیسے دونوں ساری دنیا کی پریشانیاں پول کر اسمانوں پر اڑ رہے ہیں اس کے بعد سین نوبر چار میں اچانک فون آتا ہے کہ شامیر سکندر کے فادر دعود علی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے جب وہ گھر پہنچتا ہے تو ڈاکٹر شامیر سکندر کو حدایت کرتا ہے کہ دعود علی کو ٹینشن فریم ہال میں رکھنا ہے اور باقی ساری ذمہ داریاں خود اٹھانی ہے ایز ارزلڈ شامیر سکندر پارڈی کو ہیڈ کرنے کا اعلان کر دیتا ہے شبرہ نراز ہو کر اٹھ کر اپنے گمرے میں چلی جاتی ہیں نیکسٹ والے سین میں شامیر سکندر ایک دو اندھار پریس کانفرنس کرتا ہے اور عوام کے لئے بڑے اٹریکٹیو اعلانات کرتا ہے جیسے آج کل ہمارے سیاستدان بھی کرتے ہیں صاحبیوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں ایک منجے ہوئے اور ایک ایک سیاستدان کی طرح شامیر سکندر خواب میں اپنی ماں زبیدہ سکندر سے بھی بات کرتا ہے اور وہ صرف ایک بات کرتی ہے کہ سچ کے ساتھ دینا عوام کا خیال رکھنا وغیرہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گی سین نمبر ساتھ میں شبرہ اور شامیر سکندر کے درمیان ڈرامے میں پہلی بار اختلاف رائے دیکھنے کو ملتا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے کسی بات پر بھی اتفاق نہیں کرتے جیسے عملی زندگی میں عموماً ہوتا ہے اس کے بعد آخری سین میں شبرہ اور شامیر سکندر ایک عام سے ہٹل میں بغیر پروٹوکول کھانا کھانے کے لئے جاتے ہیں اور شامیر سکندر کو کچھ گونڈے دیکھ کر اس کے پاس آتے ہیں اور شبرہ کے ساتھ سیلفی بنانے کی ضد کرتی ہیں جس پر شامیر سکندر بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے لیکن اچانک ہی شامیر سکندر کے گارڈ آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے